السلام علیکم میں ڈاکٹر سادیل بھی ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے سیوٹیوب چینل میں آج ہم بات کریں گے کہ آپ کے ایک پرگننسی سے دوسری پرگننسی ہونے تک کا وقفہ کتنا ہونا چاہیے یعنی کہ اگر آپ کا ایک حمل ہوا ہے اور آپ کا بچہ اس دنیا میں آ چکا ہے تو دوبارہ آپ کا جو دوسرا بچہ ہے وہ اس میں کتنا وقفہ ہونا چاہیے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ کنفیوز بھی رہتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اگر ایک بچہ ہوا ہے تو دوسرے بچے میں کم سے کم کتنا وقفہ ہونا چاہیے اور بچوں میں وقفہ کیوں ہونا چاہیے اس حوالے سے میں الگ سی ویڈیو اپلوڈ کروں گی آج ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کا ایک بچہ ہے تو دوسرے بچے میں کتنا گیپ ہونا چاہیے سب سے پہلے کہ بچہ جو ہے کم سے آپ یہ کوشش کریں کہ دو سال تک بچہ آپ کا دودھ پیئے دو سال تک اب دو سال دودھ پلانے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ کا بچہ دو سال کا نہ ہو جائے آپ نے دوبارہ پرگنٹ نہیں ہونا ایک بچے کو پورے دو سال تک اس کا دودھ پلائیں بچے کو دو سال تک دودھ پلانا بچے کا حق ہے اس کے بعد پھر جب بچہ دو سال کا ہو جائے اس کے بعد پھر تب آپ نیکس پیگننسی کے لیے جو ہے وہ کوشش کر سکتی ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دوبارہ جلدی بچہ نہیں چاہی ہوتا تو وہ تین سال کا بھی وقفہ رکھ سکتے ہیں جار سال کا بھی وقفہ رکھ سکتے ہیں لیکن وہ لوگ جو کہ اتنا لمبا وقفہ نہیں چاہتے اور خواتین یہ چاہتی ہیں کہ دوبارہ پھر ان کا بچہ جلدی ہو جائے لیکن آپ نے سب سے پہلے کوشش کرنی ہے کہ دو سال تک بچے کو اپنا دودھ پلائیں دو سال سے پہلے پہلے آپ کی پرگننسی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ بچے کا حق ہے اب بچہ اگر دودھ نہیں پیے گا تو بچے کے اندر کیلسیم کی کمی آئرین کی کمی اور ماں کی دودھ کی کمی ہوگی جو کہ سارے زندگی پوری نہیں ہوگی تو کوشش کریں کہ کم سے کم دو سال کا جو گیپ وہ ضرور ہو اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آپ کا بچہ جب دو سال کا ہوگا اور اس کے بعد پھر جب آپ اپنا پرگننسی کو پلان کریں گی کنسیف کرنے کے لیے تو دو اڑائی سال کا بچہ تھوڑا سمجھدار بھی ہو چکا ہوتا ہے اور تھوڑا آپ بھی سمل جائیں گی اور آپ کی طبیعت بھی تھوڑی بہتر ہوگی اور کوشش کریں کہ دو سال کا جب بچہ ہو جائے تو اس کے بعد پرگننسی کنسیف کرنے کے لیے پہلے ہی اپنی خوراک اچھی رکھیں اپنی خوراک میں آئرین فولک ایسی کے سپلی میٹ آپ لیں ایسی خوراک لیں تاکہ آپ نئی آنے والی جو پرگننسی ہے اس کے لیے خود کو تیار کریں بعض خواتین کیا کرتی ہیں کہ ابھی بچہ سال کا ہوا یا ڈیڑھ سال کا ہوا دوبارہ پھر وہ پرگننٹ ہو جاتی ہیں بچے کا دودھ چھوڑانا پڑتا ہے اور بہت سارے پھر مسائل بیچ میں آتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ کم سے کم دو سے اڑھائی سال کا وقفہ دو سال کا گیپ آپ کے پاس ضرور ہو اور دو سال سے پہلے پہلے آپ پرگننسی نہ کریں اس کا ایک تو بچے کی ہلت خراب ہوگی بچے کا آپ دودھ چھوڑوائیں گے دوسرا جتنے بچے چھوٹے اور معصوم ہونگے وہ نہ سمجھ بھی ہوں گے اب دوبارہ اس کنڈیشن میں اگر آپ پرگنٹ ہو گئیں کہ آپ کا بچہ ایک سال کا ہے یا ڈیڑھ سال کا ہے تو بچے کو دودھ چھوڑانے میں بھی مسائل ہوں گے پھر آپ کی اپنی طبیعت بھی خراب ہوگی اور اس میں پھر نہ تو آپ اپنی صحت پر توجہ کر پائیں گی نہ جو آپ کا بچہ ہے ابھی نہ اس کی آپ کیر کر پائیں گی تو بچی بھی پھر چٹڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی بھی ہلتھ پھر خراب ہوتی ہے تو اس طرح آپ کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کم سے کم دو سال کا وقفہ ضرور ہونا چاہیے ایک پرگننسی سے دوسری پرگننسی تک امید کرتی ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس حوالے سے کافی ہلپ ملی ہوگی ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دیجئے گا میرے چینل کو اپنے سبسکرائب کر دینا ہے تھانکس وار واشنگ